وائیو سینہ پرمک آرکیس بھدوریا نے منگلوال کو چین کو کڑی چیتاونے دی ہے ایرچیف مارشل نے کارکرم کے دوران کڑے شبدوں میں یہ کہا ہے کہ بھارت سے ٹکراؤ چین کے لیے ویشوک مورچے پر اچھا نہیں ہوگا یدی چین کی آقانچائیں ویشوک ہیں تو یہ ان کی بھبویا یوجناوں کا سوٹ نہیں کرتا ہے وائیو سینہ پرمک نے یہ بھی کہا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھاری سنکھیا میں چین کے سینک تینات ہیں ان کے پاس رڈار ستے سے ہوا میں مار کرنے والی اور ستے سے ستے پر مار کرنے والی مسائل کی بڑی موجودگی ہے ان کی تیناتی مجبوط رہی ہے لیکن ہم نے بھی سبھی آوشہ کاروائی کی ہیں بتا دیں کہ بھارت اور چین کے بیچ پچھلے آٹھ مہینے سے تناو کی استطیق بنی ہوئی ہے اور لڈاک میں لیسی کے پاس دونوں دیشوں کے سینہوں کی بھاری موجودگی ہے مئی کے شروعات سے ہی بھارت اور چین کے بیچ تناو بنا ہوا ہے جون کے مہینے میں گلوان گاٹی میں ہنسک ڈڑب بھی ہوئی تھی تناو کو کم کرنے کے لیے سینڈیس تھر پر کئی دور کی باتشت بھی ہوئی اتنا ہی نہیں دونوں دیشوں کے رکشہ منتری اور ویدیش منتریوں کی بھی ملاقات اس مسئلے پر ہوئی ہے ممنون câmera محلتrant какая چین seen کے چین نور جان ویوہاں سین اپرمک کا یہ بیان اسی سبھنے میں آیا ہے جب بھارت اور چیزوں سے یہاں مجھے تاریخواست دیاروں کا آب رہا ہے مطلب وہاں اسی قرمک کا Assessment ایسے سبھنے میں آیا ہے جب بھارت اور چیزوں سے ان لوگا کوئی سبھنے پاس اور ملاقی صلی دنے ہیں جب بھارت اور چین کے پیچھ حالانکہ ابھی ایسی کوئی تقراف کی صدی ضرور بنی ہوئی ہے لیکن ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ دونوں طرف سے ہی کوئی سنگرش کی بات ہو لیکن جو تناف کی صدی ہے وہ لگاتار بنی ہوئی ہے دونوں ہی دیشوں کے جو سینہ ہے وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے لگاتار اپنی سینہ کو بڑھا رہی ہیں اور جس طریقے سے آرکیس بھردوریا نے بتایا ہے کہ ستہ سے ہوا میں اور ہوا سے ہوا میں وار کرنے والی جو مسائل ہیں وہ بھی وہاں پر تینات کی گئی ہیں چین کی طرف سے لیکن اس طریقے کا جو سنگرش ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ٹکراو بنا رہے گا تو یہ ویشوک مرجے پر چین کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اگر چین کی آکانشاہ ویشوک ہیں تو جو ان کی بھویا یوجنہ ہے جس طریقے کی یوجنہوں پر کامچین کر رہا ہے اگر ان کی ایسی یوجنہ ہے اور اس طریقے کا اگر تکراو جو ہے وہ بنا رہے گا بھارت کے ساتھ تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن چین کی طرف سے لگاتار جو کوشش کی جا رہی ہیں پاکستان اور نیپال کو جس طریقے سے چین اپنے اشارے پر وہاں سے جو اسی تھی ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے لگاتار بھارت پر دبا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور جو وستار بھادی نیتی ہے چین کی اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں اب وائیوززین اپرمک نے بڑی اور کڑی یہ چیتاونی جو ہے وہ چین کو دی ہے کہ اگر چین اس طریقے سے اپنی گتی ویڈیوں کو آگے بڑھائے گا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں انیل گوڑ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رکشہ وشیشہ کی ہیں انیل جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر نمسکر جی انیل جی کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس بیان کو جس طریقے سے وائیوززین اپرمک کا یہ بیان اب سامنے آیا ہے ایسی استھیتی میں کن پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس طریقے کا بیان دیا دیکھیں ایسا ہے کہ جو ہمارے ایر چیز نے کہا وہ بلکل صحیح کہ چین جو ہے چین اپنی جو گتی ویڈیاں ہیں وہ اس گتی ویڈیاں سے بات نہیں آرہا اور وہ بار بار جو ہے ہندوستان کو چنوٹی دے رہا ہے کہ بھئی آپ ہے اور جی جی انیل جی میں آپ کی آبات سن پا رہا ہوں بار بار جو ہے وہ ہندوستان کو چنوٹی دے رہا ہے اور بار بار ہندوستان کے جو علاقے ہیں وہ اس علاقے میں وہ گھت کے اور جس حساب سے سلامی سلائچنگ اور ایک حساب سے ہمارے جو علاقے سے اوپر بامنیشن کر رہا ہے وہ اسی بارے میں ہمارے چیز نے بڑا کلیر کہایا ان کو دیکھیں اگر یہ جو اگر ایسی بات ہوئی اور اگر چین سوچتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بیوز کر کے وہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کر سکے گا تو یہ اسی بھول ہے کیونکہ ہندوستان ایک بہت اب جو ہے وہ باسٹوالا موک نہیں ہے اب دو ہزار بیس والی بات ہے اور اب ہندوستان اسے ساکتوار ہے اور اس لیے شمسہ رکھتا ہے کہ چین کو کڑا جواب دے سکے اور اس کے علاقے میں دے گا کیونکہ چین ہندوستان کے پاس مسائل ہندوستان کے پاس اس کی ائر پورنس ہندوستان کے پاس اس کی جو آٹلری اور باقی جو ہے یندر ہے وہ اسے ساکتے ہیں کہ وہ چین کو اپنے اس کے علاقے کے اندر دا کے وہ اس کو وہاں دے اور وہاں ان کے جو ہے ان کے اس کے جو اپنے علاقے ہیں ان کے اندر جا کے ان کو مار گرائے جی لیکن انیل جی جس طریقے سے لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے جو تناو کی استیتی بنی ہوئی ہے بھارت اور چین کے بیچ اس کو لے کر کہ چین ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ بھارت اب بدل چکا ہے اور اب بھارت دو ہزار بیس کا ہے کیونکہ لگاتار چاہے وہ پاکستان ہو چاہے نیپال ہو یا وہ اس سب کچھ جو پر استیتیاں ان کو جان کر کے اس طریقے سے گہرہ بندی کرنے میں جھٹا ہوا ہے بھارت کی دیکھیں اس میں آپ کو چین کی جو ہے جو انٹرنل جو انٹرنل جو انٹرنل کی طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا جی کہ چین جو ہے اپنے جو چین جو ہے وہ ان کی جو ایک شمتہ بنی ایک بندل کی ایک سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ پارم آف دی ہینڈ پارم آف دی ہینڈ یہ ہے کہ جو پارم ہے وہ سبت کا علاقہ ہے اور جو فنگلز ہے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ انگلیاں جو ہے وہ ریچے کی طرف جاتی ہے انڈین اوشن اور وارم وارٹر پورٹ کی طرف اور وہ انگلیاں ایسی ہیں کہ آپ دیکھئے اگر آپ ارناشل سے شروع ہو جائے مائمار سے بلکہ ارناشل سے میں آگے لے جاتا ہوں مائمار ارناشل ارناشل سے بات آگے جاتا ہے نیپال نیپال لاداس اور آپ کے پاس آگے آگے ہیں جسے بردستان کا علاقہ ہے یہ جو سارا علاقہ ہے یہ جو سوچ ہے اور یہ ابھی چھے سوچ نہیں ہے یہ ان کی پچاس سے درست کی سوچ ہے کہ ہم جو ہے کس ستاب سے یہ جو ایڈیا ہے اس سارے دومنٹ کریں گے ساتھ کے درست درست میں انہوں نے ٹیبیٹموں لے لیا اب ان کے آگے جو ہے تھڑا ہوا ہے ہندوستان اب ہندوستان کی وجہ سے ان کے جو منصوبے ہیں کہ ہم پورا کا پورا بار موارٹر پورٹ اور انڈیا نوٹر پورٹ آپ دیکھئے اب انہوں نے پاکستان ساتھ چائنا پاکستان اکرام میں ٹوالٹوں کا جب سمجھوتا کیا ساتھ کے اندر وہ ٹھاٹھ بلیٹ دالر ساتھ کو اتحاد ہے اور اسی لیے کہ وہ ان کو ایک 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 ساتھ مل جائے گا وہاں سوڈاور پورٹ سے اور جو اس سے سوال جو ہون کے ساؤڈ چائنا سے آتا ہے سارا وہ یہاں سے ڈائریکٹی بھائی روڈ آئے گا اور اس کے اندر اس کا ایک تو پرکشہ بھی رہے گی اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ جو کرایا ہے کچھا ہے کچھے پر بھی کم ہوگا اور تیسرا پاکستان کے سوالے سے ان کو ایک سیکیور جہاں مل جائیں گی سارا علاقے چلی اب ہندوستان ان کے آگے کھڑا ہوا ہے اور یہ ان کو آنکھ نہیں باتا اور وہ جاتے ہیں کہ کسی طرح کسی طریقے سے ہندوستان کو اسے سام سے رکھے ہم کہ ہندوستان ایکنومیٹلی نہ ہو اور ہمارے آگے جو ہے ہمارا جو ایشیا میں تو یہ ساری جاتے ہیں ہمارے آنکھیں اور ہندوستان کو ہم اپنا ایک سوچے پڑے جا کہ ہم اپنے آپ کو ایکنومیٹلی سا سکتہ بنا دیں اور میلٹرلی سا سکتہ بنا دیں چین کے آگے ہم بڑے رہے اور ہم اپنے جو سکتے ہیں جو ہے جو ہے پورے انیل جی لیکن انیل جی فیلال اس صدیلی کیا کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے کہیں بھارت کی سینہ فیلال زیادہ پاور فل دکھائی دیتی ہے لیکن اگر بات کی جائے آنے والے سب میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو رن نیتی بنا کر کے چین چل رہا ہے اس کے خلاف بھارت کی کیا کچھ کوٹنیتی کیا کچھ رن نیتی رہ سکتی ہے کیونکہ ابھی تک جس طرح سے ہماری پہلے بھی آپ سے بات چیت ہوئی ہے تو ابھی تک ایسا جو محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کہیں کہیں اس معاملے میں سست دکھائی دے رہی ہے سرکار سمجھ نہیں پا رہی کہ چین آخر کار کرنا کیا چاہتا ہے دیکھیں وہ تو ہمارے ملک کے اندر جو میں پہلے بھی کہہ چکھا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اس ساتھ کی سٹیٹیجی اور تنکنگ نہیں ہوتی کہ ہمارا دیش ہمارا لکشت کیا ہے ہمارا دیش کیا چاہتا ہے ہم اپنے دیش کو کیا چاہتے ہیں دنیا کے اندر کس ہساس پڑا ہو اور کس ہساس پروجیکشن ہو ہندوستان کی آپ دیکھئے امریکہ اور دیکھیں یہ بڑے بھولکیاں ان سب کا اپنا اپنے لفت ہوتا ہے کہ انہوں نے ہم نے آپ کو کس ہساس پروجیکشن کرنا ہے اور ان کے لئے ان کے سٹیٹیجی ٹھیک ٹیٹس ہوتے ہیں جو بار بار یہ جس سٹیٹ پرشیکشن کس ہساس سے دنیا چینڈ ہوگی ہے کس ہساس سے انہوں نے اپنا چلانا ہے اور کس ہساس سے پولیسی چل نہیں ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک 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 کرتے ہیں اور جو ہمارے جو پولیٹیشنز آتے ہیں جتون کی آتے ہیں جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ اچھی لائنوں پر چلتے ہیں یہ ہمارے ملک پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پر جو پولیٹیشن آتا ہے وہ یہی چھوٹا ہے کہ جو میں چھوٹا ہوں ملک پر صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ اس کو نہیں پتا لگتا ہوتا ہے ہسی جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بہت سکھاتی ہے اور اگر ہم دیکھ لیجئے ہم تنتالی سے لے کر ابھی تک ہم اگر اپنی غلطیوں سے نہیں سکھیں بہت میں گوں گا سوچ کی بات ہوگی دفتان کے لی اور ہمارے پانٹیشن کو بدلنا پڑے گا ہمارے بیوکیات کو بدلنا پڑے گا اور ہماری دیڑنا پڑے گا کہ ہماری کا سوچ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سوچ میں بہت سہی ہے ہمیں ایک اوڈر پرسپیکٹیو کے ساتھ دیشنا پڑے گا یہ ہماری جب تک تک نہیں ہوگی جب تک ہماری وہ ایسا ہی رہے گا وہ ریاکٹیو ریاکٹیو ہماری اور ہمارا جو ہمیں ایک جی جی بہت بہت شکریہ تمام بہت پورن باتیں بتانے کے لیے جس طریقے سے آپ جو چیتاوری دیکھی ہے وائیو سین اپرمو کی طرف سے چین کو اس کو دیکھتے ہوئے لگاتار اب یہ جو استطی بھارت اور چین کی بیچ جو تناب کی استطی بنی ہوئی ہے اس میں کہیں بھارت جو ہے وہ چین کی رن نیتی کے خلاف جو بنانی چاہیے جو بھارت کی نیتی ہونے چاہیے وہ فیلال نہیں ہے لیکن بھارت کی سینہ سکشم ضرور ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے ای 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 نیوز کو سبسکرائب کریں اور آئیکن دبائیں